موسیقی ہماری نگرانی کر ہمیں پویتر آتما سے بھر دے جو بھی میں بھولو ایک ایک شب جو ہے وہ ایک دم جو تُو چاہتا ہے وہ ہی میں بھولو اور میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سنے اور نئے جیون کے اور بڑھنے والے بنیں یہ ہی ہماری پراتنہ ہے سن اور گرین کر آمین آج کے جو ہمارا سندیش ہے وہ میں نے لیا ہے دوسرا سیمویل اس کے سولوہ سترہ ادھیائی سے اور یہاں پہ ہم ایک اور چریتر کے بارے میں دیکھیں گے بائیبل میں اور اس کا نام ہے اہیتوفل اہیتوفل کو اگر دیکھیں تو یہ جو ہے داؤت کا سب سے ٹرسٹوردی وشواس لائق یہ داس تھا داؤت اس سے بہت سلا لیتا تھا اور داؤت کے ساتھ یہ رہتا تھا لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ داؤت سے اس کو جو ہے بدلہ لینے کی بھابنہ اس کے من میں آتی اور یہ بہت دن سے جو ہے اس نے اپنا گصہ دبا رکھا تھا اس کے گصے کا جو قارن تھا وہ تھا اس کی پوتی جو کہ اس کے لڑکی کے لڑکی تھی وہ اور گرینڈ ڈاٹر اور یہ جو ہے بیت شیبہ اس کا نام تھا اور داؤت نے اس کے ساتھ جو ہے وہیچار کیا اور اس لیے جو ہے تب سے اہیتوفل داؤت کے ساتھ تو ضرور رہتا تھا لیکن اس کے من میں جو ہے جلن کی جڑیں جو ہیں اپج رہی تھی وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ میں ایک راجہ سے اپنا بدلہ کیسے لے سکتا ہوں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہتوفل جب اپسلم داؤت کا پتر اس سے ودرو کرتا ہے تو اہیتوفل جو ہے اپسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے اور اب وہ سوچتا ہے کہ اپسلم راجہ بنے گا تو میرا جو ہے بدلہ اب میں لے سکتا ہوں راجہ داؤت سے یہاں پہ جو ہے دوسرا سیمویل اور سولوہ دھیائے اور ہم پندرویں آیت سے پڑھیں گے کہ یہاں پہ اہتوفل کے جو ہے اپسلم کے ساتھ آیا اور ایک تھا داؤت کا مطر جس کا نام تھا ایرکے ہوشے سولوہ آیت میں لکھا ہے اس کا نام جب داؤت کا مطر ایرکے ہوشے اپسلم کے پاس پہنچا تب ہوشے نے اپسلم سے کہا کیونکہ یہ داؤت کا مطر تھا ہوشے اور اہیتوفل جو ہے اس کا ایک طرح کیسے ایڈوائزر تھا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہوشے ہے اس کو داؤت نے بھیجا تھا اپنے بیٹے کے پاس کے دیکھنے کے لیے کہ اپسلم کے مند میں کیا ہے اور یہ کہتا راجہ چرنجیو رہے راجہ چرنجیو رہے راجہ کو دیرگائیو کے لیے بتا رہا ہے اپسلم نے اس سے کہا کیا یہ تیری پریتی ہے جو تُو اپنے مطر سے رکھتا ہے تُو اپنے مطر کے سنگ کیوں نہیں گیا تُو یہاں پہ کیوں آ گیا تُو میرے پتا کے پاس کیوں نہیں گیا ہوشے نے اپسلم سے کہا ایسا نہیں جس کو یہوہ اور وہ لوگ کیا کیا ورنسر اسرائیلی لوگ چاہے اسی کا میں ہوں جس کو یہوہ چاہتا ہے اسرائیلی لوگ چاہتے ہیں میں اسی کی سیوہ کروں گا یہاں پہ جو ہے ایک طرح سے جو ہے اپسلم کو یہ دکھانا مانگ رہا ہے کہ لوگ تجھے چاہتے ہیں اسرائیلی لوگ اس لئے میرا جو ہے ذمہ داری ہے کہ میں نے تیرے پتا کے بہت سیوہ کی اب میں چاہتا ہوں کہ ایتھو کیونکہ راجہ بننے والا ہے تو میں تیری بھی سیوہ کروں پھر میں کس کی سیوہ کروں یہ کہہ رہا ہے جس کو اسرائیلی لوگ پرمیشر چاہتا ہے میں اسی کی سیوہ کروں جیسے میں تیرے پتا کے سامنے رہ کے سیوہ کرتا تھا ویسے ہی تیرے سامنے رہ کے سیوہ کروں گا دو لوگ ہیں یہاں پہ اور دونوں دعوت کے ہی لوگ ہیں اہیتھو فل جو ہے وہ بیتشیبہ کے کارن دعوت سے بدلہ لینے کے لیے ایپسلم کے پاس آ جاتا ہے خوشے جو ہے وہ دعوت کا مطر ہے دعوت کو ایپسلم کے ودروں سے بچانے کے لیے وہ ایپسلم کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو جو دکھانا مانگ رہا ہے کہ میں جو ہوں جیسے دعوت کا وشواس پاتر تھا مطر میں تیرا بھی ویسے ہی رہنا مانگتا ہوں اور یہ اس نے جو ہے ایپسلم اس چیز کو نہیں سمجھ پایا کہ یہ خوشے کیا کر رہا ہے ایپسلم کو اپنے من میں بہت گھمن تھا بہت زیادہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتا تھا لیکن یہاں پہ وہ جو ہے سمجھ نہیں پایا کہ خوشے کس کارن یہاں پہ آیا ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو ہے اہتوفل شروع سے دعوت کے ساتھ رہا اور دعوت کا جو ہے سلاکار تھا اور دعوت اسے ہر چیز میں اس سے سلا مانگتا تھا اگر دعوت مندر جا رہا ہے تو یہ مندر جاتا تھا قربانی کے لیے دعوت کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور دعوت اگر راج میں آ جائے گا یا اپنے رت پہ جائے گا تو یہ بھی دعوت کے ساتھ چاہتا تھا اتنا وشواس پاتر ہونے کے بعد اہتوفل کے مند میں ایک دویش کی بھاونہ آ گئی ایک جلن کی بھاونہ آ گئی ایک ودرو کی بھاونہ آ گئی ایک بدلہ لینے کی بھاونہ آ گئی اس راجہ سے جو راجہ جو ہے اس کے جو وہ راجہ کا سلاکار تھا کبھی کبھی میں یہ سوستی ہوں کہ اگر بیچشبہ اس کی پتری کے سامان ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بیچشبہ سے اس نے شادی کر لی لیکن نہیں اس کے مند میں جڑیں جو ہیں اپج رہی تھی بدلہ لینے کے لیے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایپشلم جو ہے سلا لیتا ہے پہلے اہتوفل سے بیسویں آیت میں لکھاوا ہے دوسرا سیمیل سولہ کی بیسویں تب ایپشلم نے اہتوفل سے کہا تم اپنی سممتی دو کہ کیا کرنا چاہیے اہتوفل نے ایپشلم سے کہا جن رکھیلیوں کا تیرا پتہ بھون کی چوکسی کرنے کو چھوڑ گیا ان کے پاس تو جا اور جب سب اسرائیلی یہ سنیں گے تو ایپشلم کا پتہ اس سے گھن کرتا ہے تب تیرے سب سنگی ہی آپ بانیں گے اتہ اس کے لیے بھون کی چھت کے اوپر ایک تمبو کھڑا کیا گیا اور ایپشلم سمس اسرائیل کے دیکھتے اپنے پتہ کی رکھیلیوں کے پاس گیا اہتوفل نے یہاں پہ جو دعود نے اس کی گرینڈ ڈاٹر یا پوتی کے ساتھ کیا وہ یہاں پہ اس کے بیٹے سے وہ کروانا مانگ رہا ہے اس کے رکھیلیوں کے ساتھ دعود کی رکھیلیوں کے ساتھ اور چھت پہ تمبو گڑا گیا یہ اس نے اسے سوچا کہ یہ میرے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ میں دعود سے اپنا بدلہ لے سکتا ہوں اس کے بیٹے کے دوارہ جو کی اس نے اس سمیں اس کے لیے صحیح ٹھہرا لیکن یہ جو ہے کام جو اس نے کرا یہ اہتوفل نے صحیح کام نہیں کیا اس کے من میں جو ہے شیطانی خیال آئے شیطانی وچار آئے اس لیے اس نے اپشلم سے وہ کروایا جو کی پاپ کی اور اور بڑھ جاتا ہے اور پرمیشر کے راستے سے وہ بھٹک گیا یہاں پہ جو صلاح اہتوفل دیتا تھا راجہ اس کی صلاح مانتا تھا لیکن اب وہ ہو گیا ہے یہ اپشلم کے ساتھ اور اپشلم جو وہ صلاح دے رہا ہے اپشلم اس کو مان رہا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سطر میں ادھیائے میں دوسرا سیمویل کے اہتوفل نے اپشلم سے کہا اب دوسرا چیز ہے کہ راجہ دعود کو ختم کرنا اس نے کہا مجھے بارہ ہزار پرش چھانٹنے دو اور اٹھ کر آج ہی رات کو دعود کا پیچھا کروں گا اور جب تھکا ماندہ نربل ہوگا تب میں اسے پکڑوں گا اور ڈراؤں گا جتنے لوگ اس کے ساتھ ہے سب بھاگیں گے میں راجہ کو ہی ماروں گا اب اہتوفل کے مند میں اتنا زیادہ بیر تھا راجہ دعود کے خلاف اس نے کہا میں راجہ کو ہی ماروں گا جب وہ کہتا اور کسی کو نہیں ماروں گا سب بھاگ جائیں گے اور یہ جو ہے سلح جو ہے ایپشلم کو دے رہا ہے ایپشلم نے اس کی سلح کو سنا اور اس نے جو ہے سوچا اس کے بارے میں لیکن اس کے پاس اس کے پتا کا مطر بھی تھا خوشے اور اس نے جو ہے اس سے بھی سلح مانگی تو پانچویں آیت میں دیکھیں گے دوسرا سیمیل سترمہ ادھیائی کی پانچویں آیت میں یہاں پہ اس طریقے سے لکھا ہے پھر ایپشلم نے کہا خوشے کو بھی بلالا اور جو وہ کہے گا موسی بھی سنیں ایپشلم کا جو آئیڈیا ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے وہ تھوڑا سا یہ سوچ رہا ہے کہ میں کونسی سلح مانوں اہیت و فل کی مانوں یا خوشے کی مانوں دونوں ہی میرے پتا کے سلاکار رہے ہیں ایک میتر ہے ایک سلاکار ہے اور دونوں کی سلاکار جو مجھے اچھی لگے گی میں اسی کو مانوں گا یہاں پہ چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے جب خوشے اسلام کے پاس آیا تو ایپشلم نے اسے کہا اہیت و فل نے تو اسی پکار کی بات کہی ہے اس نے کہا اہیت و فل نے کہا ہے مجھے بارہ ہر جار سینک دے اور میں جنگل میں جاؤں گا داوت کو پکڑ کے اس کو مار دوں گا باقی سینک بھاگ جائیں گے اور یہ کہہ رہا تیری سلا کیا ہے تو خوشے جو ہے اس کو اپنی سلا بتاتا ہے اہیت و فل نے اس پکار بات کہی یادی نہیں تو تو کہہ دے خوشے نے ایپشلم سے کہا جو سمفتی اہیت و فل نے اس بار دی اچھی نہیں ہے اس کی سلا اچھی نہیں ہے سمفتی جو اس نے دی ہے وہ کہہ رہا ہے پھر خوشے نے کہا تو تو اپنے پتا اور اپنے جنوں کو جانتا ہے کہ وہ شورویر ہیں اور بچہ چھینی و ریشنی کے سامان کرودت ہیں وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے کرودت ہو رہا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ شورویر ہے اس کو تو کوئی ہرا نہیں سکتا اور وہ گصے میں ہوگا کیونکہ تو نے اس کے لگینز میں ودرو کیا ہے اور پھر آگے نوی آیت میں کہہ رہا ہے اس سمیہ میں کسی گڑھے یا کسی دوسرے استان میں چھپا ہوگا جب اس سے پہلے ہی آکرمن میں کوئی مار جائیں تب اس کے سب سننے والے کہنے لگیں گے ایکشمن ایف سلم کے پکش والے ہار گئے وہ کہہ رہا ہے کہیں چھپا ہوگا اور وہیں سے وہ اٹیک کر دے گا اور وہ تیرے لوگ جائیں مارے جائیں گے تو پہلے پہلے بات پھیل جائے گی کہ ایف سلم کے لوگ مارے گئے یہاں پہ کہہ رہے ہیں دسویں آیت میں لکھا ہوا ہے تب ویر کا ہردہ جو سنگھ کا سا ہوتا اس کا بھی ساز ٹوٹ جائے گا اس نے کہا کہ یہاں پہ اس کو ویر کا ہردہ ہے اس کا ساز ٹوٹ جائے گا یہاں پہ جو ہے اہت و فل جو بتا رہا ہے وہ اس لئے بتا رہا ہے کہ وہ دعوت کو بچانا مانگ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک ایسا پلان بتاتا ہے کہ جو ایپسلم کو سمجھ آ جاتا ہے اس نے بولا گیارویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس لئے میری سمجھتی یہ ہے کہ دان سلے کے بشربہ تک رہنے والے سمجھت اسرائیلی تیرے پاس سمجھت تیر کی بالو کے کنکوں کے سمانے کھٹے کیا جائے اور تو آپ ہی یود کو جائے یہاں پہ جو ہے اہت و فل نے بولا میں اکیلا ہی جا کے دعوت کو ماروں گا ہوشے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی سینہ لے کے اور جنگل کی اور جا وہ پرپس لی یا اپسلم کو لڑائی کے لئے بھیجنا مانگ رہا ہے تاکہ اس کو جو ہے دعوت کے پاس ایک سندیش بھیجنے کا موقع ملے اور وہ دعوت کو بولے کہ یردن ندی سے پار ہو جا اور اس طریقے سے جائے وہ دعوت کو بچا لے گا اس کا پورا پلان تھا اپسلم کے پاس کھڑے رہ کر بھی وہ دعوت کے بارے میں سوچ رہا تھا اہیتو فل بھی اپسلم کے پاس کھڑے ہو کے بھی وہ اس نے اپسلم کے بارے میں سوچا دعوت کے بارے میں نہیں سوچا اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بارویاں اتنے کہہ رہا ہے اس پرکاز ہم اس کو کسی نہ کسی سطحان میں جہاں وہ ملے جا پکڑیں گے کہہ رہا ہے اس طریقے سے ہم اسے پکڑ لیں گے وہ چھپا ہوگا اور جب وہ دیکھے گا کہ یہ تیری سینہ آ رہی ہے تو وہ بہار نکلے گا یہ کہہ رہا ہے تب وہ نہ بچے گا تیر وی آیت میں لکھاوا ہے یدیوے کسی نگر میں گھوسا ہو تو سب اسرائیلی اس نگر کے پاس رسیاں لے آئیں گے یہ ایسا پلان اس نے بنایا ہے کچھ ٹائم لے کے کہ وہ اپسلم کو جو ہے وہ یہ دکھائے کہ میں تیرے ساتھ ہوں لیکن وہ واقعی میں دعوت کے ساتھ ہے یہاں پہ لکھاوا ہے کہ تب اپسلم اور سب اسرائیلی پورشوں نے کہا ہوشے کی سمتی صحیح ہے انہوں نے کہا ہوشے صحیح کہہ رہا ہے اس لئے ہمیں ہوشے کی سمتی کو ماننا چاہیے اہیتو فل کی جو سمتی ہے وہ کیا ہو گئی کھاریز ہو گئی یہاں پہ دیکھتے ہیں پندریوی آیت میں تب ہوشے نے سادوک اور اپتیار یاجگوں سے کہا اہیتو فل نے تو اپسلم اور اسرائیلی پورنیوں کو اس برکار کی سمتی دی کی میں نے اس برکار کی سمتی دی ہے اس لئے فورتی کر کے دعوت کے پاس کہلا بھیجو آج راج جنگلی گھاٹ کے پاس نہ ٹھہر نہ اوشے پار ہو جانا ایسا نو کی راجہ اور جتنی لوگ اس کے سنگو سب نشت ہو جائیں اس نے جو ہے اپسلم کو سلا دی اور اپسلم نے اس کی سلا مان لی اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنا مطر کا جو رشتہ ہے وہ دعوت سے نبھا رہا ہے جب اس نے جو ہے اب جب اپسلم نے اس کی بات مان لی تو اس نے کہا اب جا کے دعوت کے پاس یہ سندیش بھیجو کہ آج راج جنگلی گھاٹ کے پاس نہ ٹھہر نہ داؤدوان ٹھہرا واتا اپنے آرمی کے ساتھ سینہ کے ساتھ اس نے کہا تم وہاں سے نکل جاؤ اور پھر جو ہے کہتا ہے ایسا نو کی راجہ اور اس کے سنگ سب نشت ہو جائیں یونتن اہیما سین روگل کے پاس ٹھہرے رہے وہ ایک جگہ اس نے ٹھہرا دیا کہ تم یہاں ٹھہرو اور ایک داسی جا کے انہیں سندیش دی آتی تھی ایک داسی جاتی تھی سندیش دیتی تھی کیونکہ وہ کسی کے دیکھتے نگر میں نہیں جا سکتے تھے ایک لڑکے نے انہیں دیکھ کے اپشلم کو بتایا پرانتو وہ دونوں فورتی سے چلے گئے جو پیغام جو سندیش داؤد کے پاس آرہا تھا ایک لڑکا دیکھتا ہے لیکن وہ تب تک وہاں سے چلے جاتے ہیں اس لئے اپشلم کو پتا نہیں لگا کہ داؤد جو ہے کہاں پر ہے آگے اٹھارے میں آئیت نے ایک لڑکے نے انہیں دیکھ کے اپشلم کو بتایا اور وہ دونوں فورتی سے چلے گئے تب اس کی اسری نے کپڑا لے کے کوئے کے موپر چھپایا اور اس کے اوپر دلا ہوا آنند پھیلا دیا اور اپشلم کے سیوک اس گھر میں اسری کے پاس جا کے کہنے لگے اہیماس اور یونتن کہاں ہیں اوکے یہاں پیجایا اسری نے ان سے کہا وہ تو ندی کے پاس چلے گئے ہیں جب وہ کوئے سے نکل گئے تو داؤد راجہ کو سماچار دیا اور تم لوگ چلو فورتی کر کے ندی پار ہو جاؤ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے جب وہ دو داس جو تھے جن کو چھپایا تھا ان کو بلے چلو جلدی سے جاؤ اور داؤد کو سماچار دو کہ وہ وہاں سے یردن ندی کو پار کر لے اور داؤد نے وہ سندیش کو لیا جو کی ہوشے نے اسے بھیجا تھا اور اس نے رات و رات میں جو یردن ندی ہے اس کو پار کر لیا اور پاہ فٹنے تک ان میں سے ایک بھی نہ رہ گیا جو یردن کے پار گیا ہو کوئی بھی نہیں بچا یردن کے پار سب چلے گئے یہاں پہ دیکھتے ہیں اہت و فل نے جب دیکھا اب ہم آتے ہیں واپس اہت و فل کے پاس اس نے دیکھا ایپشلم نے ہوشے کی سلاح کو مان لیا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میری بیستی ہے کہ اہت و فل جو ہے ایپشلم کے پاس ملا کہ دعوت سے بدلہ لے سکے لیکن دعوت کا جو ہے دعوت کی ایپشلم نے جو ہے ہوشے کی دعوت کے متر کی جو ہے سلاح مان لی اس کو بڑا گلانی ہوتی بڑا برا لگتا ہے تیسویں آیت میں اس طرح کیسے لکھا ہوئے سترہ و ادھیائے کے تیسویں آیت جب اہت و فل نے دیکھا کہ میری سمپتی کے انسار کام نہیں ہوا سوری سمپتی میری سلاح جو میں نے ایپشلم کو دی تھی ایپشلم نے میری سلاح نہیں مانے اس کا لگا میری ہار ہو گئی یہاں پہ کیونکہ ایپشلم دعوت کا بیٹا ہے اس نے میری سلاح نہیں مانے اور میں دعوت کا ٹرسٹڈ سورن تھا لیکن پھر بھی ایپشلم نے میری بات نہیں مانے تو وہ جو ہے تب اس نے اپنے گدھے پہ کٹھی کسی وہاں سے گیا ایپشلم کے پاس سے اور گدھے پہ بیٹھ کے اپنے گھر جاتا نگر جاتا ہے اپنے اگر نگر میں جا کے گھر میں گیا اپنے گھر آنے کے وشہ میں جو جو آگیا دینی تھی وہے دے کر اپنے کو فانسی لگا لی اور وہے مر گیا اس کے پتا کے قبرستان میں سے مٹی دی گئی عزیزو برائی اور ویدرو اور جلن اور بدلہ یہ سارے کے سارے ہمیں برائی کے راستے پہ لے جاتے ہیں یہاں پہ وہ اتنا زیادہ اس کو بدلے کی بھاونہ تھی جو بدلے کی جڑے اس کے من میں اپج رہی تھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم پرمیشر کے داس کو ہم چھوٹ پہنچانا مانگتے ہیں یا بدلہ لینا مانگتے ہیں پرمیشر پہلے ہی اس کا پرتیفلوں سے دیتا ہے یہ جو اہت و فل تھا جو trusted servant تھا دعوت کا آج وہ کہاں پہ ہے اپنے نگر میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میری صلاح نہیں مانی اپشلم نے اور اس کو بڑا برا لگتا اپنی ہار محسوس کرتا شرم میں لگتی ہے اس کو اپنے بچوں کو جو بھی اس نے ہدایت دینی تھی دیکھے اپنے پتنی کو اور پھر جاتا ہے اندر جا کے فانسی لگا لیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم برے کام کرتے ہیں اس کا جو فیصلہ ہے جو پرتیفل ہے اس کا پرتیفل برا ہوتا ہے جب ہم دوسرے کے لئے برائی کے لئے سوچتے ہیں تو ہم already ہم نے برائی کر دی ہمارے من میں پاپ آ گیا اور پاپ جو ہے ہمیں پرمیشر سے دور کرتا ہے اور شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا جب ہمارے من میں پاپ آتا ہے اہیت و فل جو اچھی زندگی جی رہا تھا دعوت کا سلاکار ہو کے اس نے غلط سلا دی جب ہم دوسروں کے لئے گڑھا کھوتے ہیں تو ہمارے لئے گڑھا خود کھوت جاتا ہے جب یہ دعوت کو مارنا مانگ رہا تھا کہہ رہا میرے کو بارہ ہزار سینی دو اور میں دعوت کو ڈھونڈ کے اس کو ماروں گا لیکن کیا ہوا وہ خود ہی اس نے فانسی لگا لی وہ اپنا مو کسی کو دکھا نہیں پایا وہ اتنے گلانی سے بھر گیا اس کے اندر پستاوا نہیں آیا اس کے اندر کوئی پسچتاب نہیں ہوا اس نے کوئی معافی نہیں مانگنے کی کوشش کری اگر دعوت سے وہ معافی مانگتا تو اس کو دعوت معافی کرتا اور پرمیشر بھی اس کو معاف کرتا جس کو پرمیشر معاف کرتا اس کو انسان کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں تو پاپ میں ایسا گرا کہ اس نے دعوت کا برا کرنا سوچا دعوت کو مارنے کی کوشش کری ایپسلم نے دعوت کو مارنے کی کوشش کری اپنے پتا کو لیکن اس کی بھی مرتی ہو جاتی ہے وہ بھی پاپ میں چلتا اس نے بھی پسچت آپ نے کیا اہیت و فل نے دعوت کو مارنے کے کوشش کری لیکن وہاں بھی اس کا برا ہوا اور اسے اپنے آپ کو فانسی لگانی پڑی اس نے وہ جو سچائی کا راستہ دعوت کے ساتھ لے کے چل رہا تھا اس نے وہ راستہ سچائی کا چھوڑ کے برائی کے راستے پہ آ جاتا جھوٹ کا اس نے ساتھ لے لیا اور اس کے من میں جو ہے وہ کڑواہت جو دعوت کے لیے تھی وہ بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس نے دعوت کے لیے کیا کیا یا دعوت کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے یا دعوت سے اسے معافی مانگنی چاہیے اگر وہ دعوت سے معافی مانگتا تو پرمیشور بھی اسے معاف کر دیتا پرمیشور انتظار کرتا ہے کہ جب ہم پاپ میں گرتے ہیں تو وہ کہتا میرے پاس آؤ اپنے بوجھ مجھے دو اور میں تمہارے بوجھ کو تمہارے پاپوں کو شویت کے سمان میں صدھو دوں گا تمہیں پویتر کر دوں گا تمہیں نیا جیون دوں گا آج پرمیشور ہمیں نیا جیون دینے کے لیے تیار ہے کیا ہم اپنی زندگی سمارنا مانگتے ہیں پرمیشور میں کیا ہم نئے جیون کی اور بڑھ رہے ہیں اور یہی ہماری صلاح ہے کہ آپ نئے جیون کی اور بڑھ یہ مسیح آپ کا انتظار کر رہا ہے وہ آپ کو اپنے گھر لے جائے گا پرمیشور آف کاشیش دے آمین گوڈ بلس یو